بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقیب وفاقی دار الحکومت اسلامباد سے اور اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈیریکٹر جنرل انٹر سارویسز پبلک ریلیشنز ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے جو پریس کانفرنس کی اور جو ڈوسیر بھارت کی پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں انوالومنٹ اس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شوا واحد اور ثبوت آج پیش کیے ایک بھری پریس کانفرنس میں اس کے اہم نکات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ what are the takeaways major takeaways from this press کانفرنس اور دوسرا ایک aspect جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس پریس کانفرنس میں اس ڈوسیر میں نیا کیا ہے نیا کیا ہے اور اس کا international impact likely کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ سولہ سال ہو گئے ہیں دفتر خارجہ میں کور کر رہا ہوں میری active living memory میں پاکستان کی کسی حکومت نے اس طریقے سے بھارت کو آج سے پہلے کنفرنٹ نہیں کیا تھا متعدد مرتبہ بھارت کی پاکستان میں involvement کے حوالے سے بات کی جاتی رہی informally formally بھی گفتگو کی جاتی رہی off the record بھی اس قسم کی information اسلامباد بیسٹ صحافیوں کو فراہم کی جاتی رہی لیکن کبھی it was never backed by hard evidence جس کو کہتے ہیں کہ corroborated information very feeable information کہ جس کی تصدیق کی جا سکتے ہو جس میں خطوط شامل ہیں جس میں letter heads کے ساتھ ناموں کے ساتھ account numbers کے ساتھ لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کے telephone numbers کے ساتھ ان کے رابطوں کے شواہد پاکستان میں کس کس کے ساتھ تھے بھارت میں کس کس کے ساتھ تھے اور افغانستان میں کس کس کے ساتھ تھے یہ تمام چیزیں جس طریقے سے سامنے رکھی گئی ہیں یہ unprecedented ہے دو سے تین چیزیں جو ہیں وہ بہلے میں آپ کو نکات بتا دیتا ہوں کہ exactly اس press conference میں main outline کیا تھی کیونکہ جن لوگوں نے تفصیل دیکھنی ہو وظائر ہے کہ وہ اس وقت اب انٹرنیٹ پر available ہوگی the way the foreign minister has explained it the way DJI SPR has explained it کیونکہ وہ بہت زیادہ detail میں ہیں میں اس کو short کر کے صرف آپ کو major take away بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہے جو میری understanding ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کی press conference کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ اقوام عالم پر اور پاکستان میں موجود لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جا سکے کہ پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور مشرقی سرحد پر موجود بھارت آج سے نہیں اس حکومت کے وقت سے نہیں گزشتہ حکومتوں کے وقت سے ایک series of incidents ہے جو پاکستان میں کرواتا آ رہا ہے اس کے لئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے آج وزیر خارجانے اور DJI SPR میجر جنرل بابر افتخار نے یہ برملہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ تین objectives achieve کرنا چاہتا ہے وہ تین objectives جو ہیں وہ ایک تو disrupt the peace in پاکستان economic strangulation اور political instability یہ تین objectives ہیں جس میں جو disrupting of peace ہے اس کے لئے جو سب نیشنلسٹ جماتے ہیں اور سب نیشنلزم کو فروغ دے کر گلگت بلتستان میں فاتہ میں اور بلوچستان میں یہ تین main targets ہیں جہاں پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف outfits کو terrorist outfits کو جو ہے وہ فنڈنگ کی جا رہی ہے فنڈنگ ان account سے کی جا رہی ہے کن لوگوں کے ذریعے کی جا رہی ہے بھارت کا جو افغانستان میں سفارت خانہ ہے اور پاک افغان سرحد کے قریب جو کانسل خانے موجود ہیں وہاں پر موجود کرنل راجش سمیت بھارتی سفارتکار مسلسل رابطے میں ہیں ان گروہوں کے نمائندوں کے ساتھ اور ان کو پیسے جو ہیں وہ باقاعدہ جن account سے بھارت میں موجود account سے transfer کیے گئے ہیں افغانستان کے accounts میں ان کی تمام تر تفصیلات اس میں دی گئی ہیں اور اس طریقے سے یہ terror network جو ہے وہ پاکستان میں operate کیا جا رہا ہے دوسرا point جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ economic strangulation کہ obviously the lost economic opportunities that پاکستان has had کہ پاکستان میں شورش کی وجہ سے terrorism کی وجہ سے جو پاکستان grow کر سکتا تھا وہ economic opportunities پاکستان ان کو نا پل مل پائیں ان دہشتگردی کی کاروائیوں کی وجہ سے دوسرا financial action task force میں باقاعدہ بھارت کا یہ target ہے گری لسٹ میں نہیں بلکہ پاکستان کو black list میں دھکیلا جائے اور اس کے لیے انہوں نے international collaboration جو ہے وہ بھی ان کی موجود ہے آیاں ہے تیسرا معاملہ جو ہے وہ political instability کا ہے political instability کے حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں گئے نہ وزیر خارجہ نہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیکن یہ صاف اشارہ جب آپ نے کہا کہ بھارت کے تین objectives ہیں تو that means کہ the government is of the view کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں political instability کے لیے بھی کچھ عوامل میں ملوث ہے اس کے بعد جو انتہائی اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کہ ایک باقاعدہ series جو ہے وہ attacks اس کو روکا گیا ہے جس میں target کرنے کا منصوبہ تھا پاکستان میں علماء کو سینئر پولیس officers کو اور known figures جو ہیں ان کو نشانہ بنا کر اس کے ذریعے پاکستان میں unrest create کرنا تھا وزیر خارجہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں جو اگر اس کو summarize کر لیا جائے جو losses کے حوالے سے کہا گیا وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2001 سے 2001 سے اب تک 19,130 terrorist acts terrorist activities پاکستان میں ہوئے ہوئی اس کے بعد جس میں total 83,000 casualties بنتی ہیں جس میں 32,000 جو ہیں وہ شہدہ ہیں پاکستان کے دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں جس میں 23,000 معصوم پاکستانی عام پاکستانی شہری جبکہ 9,000 پاکستان کی افواج کے پاکستان کی پیرا ملیٹری فورسز کے پولس کے لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان تھے جن کو شہید کیا گیا ایک سو چھبیس ارب ڈالر کا ڈائریکٹ معاشی نقصان ہوا اور ظاہر ہے کہ جو lost economic opportunities ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور محول بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سرمایہ کاری پاکستان نہیں آسکی ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہو سکی وہ نقصان جو ہے اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا باقاعدہ بھارت نے جس طریقے سے ایک جال بنا پاکستان کے گرد دہشت گردی کا اس کے حوالے سے اور بھارت نے افغانستان میں facilitate کروائیں تحریک طالبان پاکستان کے جو مختلف factions ہیں اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف برسر پیکار جو مختلف جو organizations ہیں جس میں جماعت حضب الاحرار شامل ہے حضب الاحرار شامل ہے اور جو ہے وہ لشکر اسلام افغانستان شامل ہے ان کو باقاعدہ فنڈ کر کے اکٹھا کیا گیا ساتھ ہی پھر الطاف حسین گروپ الطاف حسین گروپ کو اس کے ٹررس کو بھارت میں ٹرین کیا گیا افغانستان میں ٹرین کیا گیا ان ٹریننگ کیمپس کی locations کے ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں یہ تمام تر تفصیلات بتائی گئی ہیں I'm sure کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس information کو پہلے حاصل کر چکے ہوں گے تو میں اس کو repeat نہیں کر رہا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا specifics میں نہیں جا رہا لیکن اس میں اب دو چیزیں انتہائی اہم ہیں را را نے دوہزار پندرہ میں ایک سیل establish ہوا بھارت میں جو کہ prime minister of India نرندر موڈی کو directly report کرتا ہے اس میں جو دوسرے نمبر پر authority ہے وہ research and analysis wing بھارتی خفیہ ادارے را کا chief را کا ستربراہ ہے تیسرے نمبر پر وہاں پر special secretary اور اس کے نیچے تین joint sectories ہیں جن کو 500 million dollars 500 million dollars 80 عرب روپے کی رقم بنتی ہے جو کہ ان کے disposal پر 2015 سے رکھی گئی اور یہ پیسہ استعمال ہوا 20 عرب روپے کی رقم جو ہے وہ پاکستان میں بانٹی گئی جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آج کی press conference میں سامنے رکھی گئی اب یہ تو وہ تمام تفصیل ہے جو کہ آج کی press conference میں تھی زیادہ تر لوگ جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں at least وہ اس سے آگاہ ہوں گے لیکن دو چیزیں ایک چیز یہ کہ یہ unprecedented ہے پاکستان نے اسے پہلے الزامات کو کہا جاتا تھا کہ یہ صرف الزام ہے پاکستان نے صرف الزام لگا دیا ہے but this time around it's in the form of a dossier ایک authentic document کی shape میں موجود ہے جس کے ساتھ audio recordings موجود ہیں ان کا transcript موجود ہے documents موجود ہیں verified documents موجود ہیں اور اس تمام تر تفصیل کو ناثر یہ کہ پہلی مرتبہ سامنے لیا گیا اب اس کا international impact کیا ہوگا international impact یہ ہوگا اور جس کے حوالے سے ہم تواتر کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ممبئی حملوں کے بعد سے as a diplomatic correspondent میں نے متعدد مرتبہ ہم نے لکھا بھی ہے اس کے حوالے سے گفتگو بھی کی ہے کہ بھارت جو diplomatic offensive لانچ کرتا ہے پاکستان کے خلاف ممبئی حملوں کے بعد کیا ہوا مجھے یاد ہے 2008 شاہ محمود قریشی ہی interestingly وزیر خارجہ تھے پاکستان کے اور جس پر ممبئی حملے ہوئے وہ بھارت میں موجود تھے اور وہاں سے جب یہ واپس پہنچے اور یہاں پر people's party کی حکومت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی اپروچ ہمیں نظر آ رہی تھی بھارت نے diplomatic offensive لانچ کیا پوری دنیا سے جو بھارت کے صفیر ہیں ان کو بلایا گیا ان کو بھارت میں بلا کر ایک ٹاسک سونپا گیا وہ ٹاسک یہ تھا کہ اب آپ جائیں اور جا کر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کریں diplomatic offensive کے لیے بجٹ رکھا گیا اور اس بجٹ کے ذریعے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ٹیرویسٹ سٹیٹ کے طور پر اور پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے بدزن کرنے کے لیے ایک deliberate systematic جو ہے وہ منظم قسم کی کوشش بھارت کی نظر آئی پاکستان اس تمام وقت میں سوائے خالی statements کے ایک باقاعدہ proper diplomatic offensive لانچ کرنے میں ناکام نظر آیا آج کی جو press conference ہے اور اگر اگر اس کا follow up کیا جاتا ہے تو میرے خیال آئی یہ پہلی attempt ہوگی کہ اسی انداز میں آپ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ بھارت پاکستان میں کس قسم کی activities میں ملوث ہے اب اس کا follow up کے اوپر شاہ محمود قریشی کے مطابق اور دفتر خارجہ میں جو بات ہوئی اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان جو permanent five ہیں پی five countries جو کہ سلامتی کانسل کے پانچ مستقل رکن ممالک ہیں اس کے بعد اقوام متحدہ سیکٹری جنرلز آفس پریزیڈنٹ یون جے پریزیڈنٹ کا آفس اور پوری دنیا میں جو اہم ترین ممالک ہیں دار الحکومت ہیں وہاں پر یہ دوزیر بھیجوایا جائے گا مختلف بڑی international organizations کو بھارت کے کرتوط پر مبنی یہ دستاویز جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا let's see کہ اس کو یعنی کہ اس کا follow up یہ press conference کافی نہیں ہے اگر اس کا follow up properly نہیں ہوتا تو پھر اس ڈوسیر کے اور اس press conference کا جو فائدہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت ایک ملک حاصل ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا obviously جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر پہلے گفتگو کرلوں line of control پر صورتحال جو ہے وہ جس قسم کی رہی میں اس کے حوالے سے گزشتہ روز وڈیو کی تھی آج کی press conference کا آغاز بھی line of control کے حوالے سے initially گفتگو کی شاہ محمود قریشی اور انہوں نے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے جس قسم کی جاری ہے تیس وقت line of control پر جاری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سترہ سیکٹرز جو ہیں بیق وقت نیلم لیپا باغ اور جیلم ویلی جیلم ویلی ان چار ویلیز میں سترہ سیکٹرز میں بیق وقت جو ہیں وہ حملے بھارت کی طرف سے کیے گئے پاکستان نے جواب بھی دیا اس کے حوالے سے کل کے وی لوگ میں میں نے ایک بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اسرائیلی ساختہ ویپن کے پہلی مرتبہ line of control پر استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے اس کی اب تصدیق ہو رہی ہے وہ ویپن کیا ہے کس قسم کا استعمال کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے اور اس کے repercussions اس کے مزمرات اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پر میں آنے والے ویڈیو میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ